بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے کمیسٹری نائیتھ کلاس اور چپٹر نمبر فائیب لیچسن نمبر سیون ہے لیکوڈ سٹیٹ ہمارا مین ٹاپک چال رہا تھا جس میں سب اس کی پروپرٹی ہے ویپر پریشر ویپر پریشر کیا ہوتا ہے یہ کنٹینر کے اندر اگر آپ غور کریں تو ہم نے جیسے پڑھا تھا لیکوڈ کے مالیکل مجود ہے ان میں سے کچھ جو ہائی انرجی کے مالیکل ہوتے ہیں وہ اسکیپ کر کے اوپر چلے جاتے ہیں لیکوڈ کی سرفس سے اگر تو کنٹینر کھلا ہوا ہوگا تو یہ باہر نکل جائیں گے لیکن اگر کنٹینر بند ہوگا جیسے کہ یہ ایک کلوز کنٹینر ہے تو یہ اوپر جمع ہوتے جاتے ہیں ویپرز بنتے جا رہے ہیں اوپر جمع ہو رہے ہیں یہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ویپرز جو ہیں وہ دوبارہ لیکوڈ کی سرفس سے ٹکرا آ کر لیکوڈ میں چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو دو پروسس جو ہیں ویٹا ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں ایک لیکوڈ سے ویپر کا بننا اور ویپر سے لیکوڈ کا بننا جیسے کہ یہاں ایرالوگ آ کے میں نے شو کیا ہے کہ یہاں نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے دونوں پروسس جو ہوتے ہیں ویپوریشن اور کنڈنسیشن ویپر سے لیکوڈ میں چینج ہونے کو کنڈنسیشن مالکولرز ویپر میں تبدیل ہو رہے ہیں اتنا ہی مالیکولرز لیکوڈ میں چینج ہونے ہیں ان کے درمیان ایک اکولیبریم بن جاتا ہے یعنی کہ مالیکولرز کی تعداد برابر ہوگاľتی ہے ویپر بننے والے ویپر سے لیکوڈ بننے والے یہ اکولیبریم سٹیج ہوتی ہے چونکہ یہ سٹیج میں یہ پروسس جاری رہتا ہے رکھتا نہیں ہے بانتے جارہے ہیں دینیمک اکولیبریم کہتے ہیں ڈائنامک مید متحرک جو حرکت کرتا رہے آروقت چلتا رہے تو اس ایکولیبریم سٹیج پر ویپرز کا جو لیکوڑ کے اوپر پریشر ہوگا اسے ہم کہتے ہیں ویپر پریشر ایکولیبریم سٹیج پر ویپرز کا جو پریشر ہوگا باند کنٹینر کے اندر اس کو ہم ویپر پریشر کہتے ہیں کون کون سے فیکٹر ہیں جو ویپر پریشر کو افیکٹ کرتے ہیں ان میں سے تین فیکٹر جو ہیں وہ بک میں دیئے گئے ہیں nature of liquid, size of molecules, temperature nature of liquid کیا ہوتی ہے liquid کس قسم کا ہے اس میں burning counts ہی ہے intermolecular forces کیسے ہی ہیں ان چیزوں کو nature کہتے ہیں nature کے ساب سے liquids جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتے ہیں polar liquids, non-polar liquids polar liquids وہ ہوتے ہیں جن کے جیسے یہ water کا molecule نظر آ رہا ہے oxygen کے اوپر slide negative charge ہے اس کے اوپر slide positive ہے تو دونوں کا درمیان جو ہیں negative or positive poles بن جاتے ہیں ان کو polar liquids کہتے ہیں polar molecule ہے اور وہ جو liquid ہوگا وہ polar liquid ہے ان کے درمیان جو intermolecular forces ہوتی ہیں وہ بہت strong ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو vapor pressure ہے وہ کام ہوگا وجہ کیا ہے کہ جتنی strong forces ہوں گے molecules کام evaporate ہوں گے اور ان کو زیادہ energy چاہیے ویپریشن کے لئے ہیں تو اس کو ان کا vapor pressure کام ہوتا ہے لو vapor pressure ہوتا ہے لیکن اگر ان کے درمیان intermolecular forces کام ہوں گے جیسے کہ الکول کا molecule ہے C2H5OH تو ان کے جو vapors easily بنیں گے اور ان کا vapor pressure بھی زیادہ ہوتا ہے تو nature of liquid یعنی burning کی nature کیا ہے ان کے درمیان intermolecular forces کیا ہے یہ سارے چیزیں جو ہے وہ nature of liquid ہوتا ہے دوسرا پوینٹ ہے size of molecules molecule کا جتنا بڑا size ہوگا اس وقت vapors کام بنیں گے یعنی اتنی سانی سے نہیں بنیں گے تو اس لئے یہ inverse relation ہے ان دونوں کے درمیان size inverse ہے vapor pressure کے تو جتنا بڑا size ہوگا vapor pressure اتنا کام ہوگا کیونکہ liquid کے جو vapors ہیں وہ اتنی سانی سے نہیں بنیں گے big molecules کی example اس نے دیوی ہے c10 h22 carbon کے جو atom وہ 10 ہے اور اس دوسری example جو چھوٹے molecule کو لئی ہے c6 h14 یعنی carbon کے 6 atoms کام ہوگئی یہاں تعداد hydrogen بھی زیادہ c10 تو اس میں hydrogen زیادہ c6 ہے تو hydrogen بھی کام ہے تو اوورال اگر دیکھیں تو یہ ایک بڑا مالی دول ہے یہ چھوٹا مالی دول ہے اس کا vapor pressure کم ہوگا اس کا vapor pressure زیادہ ہوگا temperature temperature کا بڑھانے سے مجھے ہوتا ہے vapor pressure بڑھ جاتا ہے یہ directly proportion temperature کے بڑھانے سے kinetic energy بڑھ جاتی ہے kinetic energy کے بڑھنے سے vapor بڑھ جاتا ہے اور vapor pressure بھی زیادہ ہو جاتا ہے یہ table کے اندر مختلف temperatures پر water کے دکھائے گئی ہیں water کے بارے میں بات ہو رہی ہے 0 degree centigrade پر چیک کریں تو vapor temperature جو ہے وہ 4.58 ہے 20 degree 70 پر چیک کریں 17.5 ہے 40 degree 55.3 ہے اسی طرح 60 degree پر چیک کریں گے تو 149.4 ہے 80 degree پر چیک کریں 355.1 ہے 100 degree پر چیک کریں گے تو 760 mmHg ہو جیے گا یعنی atmosphere pressure کے برابر ہو جیے گا مختلف temperatures جیسے temperature بڑھا آ رہے ہیں اس کا vapor pressure بھی بڑھ رہا تو یہ تھا ہمارا topic vapor pressure اور کون سے factor ہیں جو اس کے اوپر اثر انداد ہوتے ہیں